ایماران حان کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ اس طریقے کا کبھی انٹریکشن دہا ہی نہیں تو بہرحال یہ دکھیں کہ یہ مارننگ باپ چل رہی ہے تو جو دوڑ سکتا ہے وہ دھوڑے جو چل سکتا ہے وہ چلے لیکن وہ حرکت میں رہے اور کسی کھلی پر فضاء مقام پہ آپ صبح کی سیر کریں تاکہ آپ کو فیزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ آپ کو جو فریش ایر ہے اکسیجن لیول جو ہے وہ آپ کی باڈی کا ریز ہوگا اور اس طریقے سے دیکھیں آج کل تو اس طریقے سے یہ پارکس بگرہ یہ ٹریکس پہ رہا ہے ہر جگہ ہی موجود ہیں اور کسی کو ممانت بھی نہیں ہے جو ان پہ نہیں چل سکتا تو آپ کوئی دیکھ لیں اپنے گرف لیکن آپ واک کریں چلیں تو امید ہے کہ جب آپ کا جسم آپ کا ساتھ دے گا تو پھر آپ کوئی نہ کوئی انیشیٹیو لیتے رہیں گے اور اپنی لائف بہتر سے بہتر گزاریں گے اور دوائیوں سے آپ دور رہیں گے میں اس پہ گھنٹو بات کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس پہ گھنٹو بات کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس پہ گھنٹو بات کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس سے بہت لمبی چوڑی بات بھی کر سکتا ہوں اور آج کل تو ہی بیسے ہی انفرمیشن کا دور ہے ہر بندے کے پاس سکسس ہے وہ اس طریقے کی انفرمیشن چاہتا ہے اس کو وہ مل جاتی ہیں لیکن مسئلہ پیدا ہو گیا انفرمیشن تو ہے عمل کوئی نہیں اب بھی یہ ساری باتیں مجھے بھی پتا ہے کہ وہ آپ بڑی اچھی ہے یہ ہے وہ ہے صبح کی سہر اس جگہ کی ساری باتیں ہر بندے کو پتا ہے لیکن جب وہ صبح بستر سے اٹھے گا اور گھر سے نکلے گا یہ عمل کرے گا ٹریک پہ آئے گا اس سارے پروسس کو ایک عمل کہہ سکتے ہیں آپ کہ جب عمل کرے گا تب اس کو فائدہ ہوگا انفرمیشن تو دینی دنیاوی سائنٹیفکلی ہر تیک ایک انفرمیشن ہے لیکن جو عمل کرتا ہے آلٹی میٹلی چیزیں اسی کے حق میں جائیں گے نا جو عمل کر رہا ہے جو گھر بیٹھ ہیں اور صرف سکریم پہ ہیں وہ کیس طریقے سے اس طرح کی ایک اکٹیوٹیز جندگی میں پروپواند کر سکتا ہے جو ایک ہیلڈی بندہ کر سکتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیت ایسی چیز ہے کہ وہ اس پر کوئی کمپرومیز نہیں ہونا چاہیے آپ اپنا ٹائم نکالیں سکرین چھوڑیں نکلیں تھوڑا گھنٹا آدھا گھنٹا اب بیلی اپنے لیے سرف کریں مجھے جو باتیں کہہ رہا ہوں اس سے مجھے بھی موٹیویشن ملتی ہے تاکہ میں بھی کوئی اچھیلی ایکٹیویٹیز میں انٹرز رہا ہوں اور سیت مند رہا ہوں کیونکہ دوکٹر تو ایک ایک سلف آپشن ہے حال نہیں ہے وہ آپ کو میڈیسن دے سکتے ہیں سیت مند نہیں کر سکتے وہ آپ کو کیونکہ جو یہ جو مشینری اللہ تعالی نے بنا دی ہے اس کے پارٹس اویلیبل نہیں ہیں کیونکہ جب اس کا ایک پارٹ خراب ہوتا ہے تو وہ ایک سٹو پروسس ہے وہ ایک سٹو پروسس کے ذریعے خراب ہو رہا ہے لیکن اب اس پارٹس کے اس پارٹ کے ذریعے جو باقی آرگنز ہیں جو باقی پارٹس ہیں باڈی کے وہ خراب ہو رہے ہیں کچھ تو پارٹس مل جاتے ہیں جیسے کیڑنی ہیں اس لیور ہے یا ہارٹ ہے اس طرح کی کوئی ہڈی ہے اس کے پارٹس مل تو جاتے ہیں لیکن جب سیت مند ہی نہیں ہے بندہ تو جتنے مرضی اس پارٹس بگا لے اس لئے جو اللہ تعالی نے بنا رہی ہے اسی پہ رہے ہیں اور فوکس رہے ہیں جنیا کو آپ کی ضرورت کوئی نہیں ہے آپ کو اپنی ضرورت ہے آپ کی فیملی کو ہے یہ بس دو تین لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ پیچھ ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے باقی کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس لئے آپ بھی ایزارا ایکٹیو رہیں سیت مند رہیں اور کم کھائیں اور جوانی میں یہ ساری آتے ہیں بنا لیں تاکہ جب آپ فوٹی پلس جاتے ہیں تو آپ کو بماریانا ہو ہمارا پاس ہاؤسپیڈل میں بہت سارے لوگ آتے ہیں ڈیلی لوگ آتے ہیں اور ان کی ایج پوچھیں جی ہم ابھی تو ڈیالیس سال کے ہیں پنتالیس سال کے ہیں ابھی تو چالیس سال کے ہیں تو ہمیں یہ مسئلہ ہوگا تو آپ ابھی سے ہی اپنے معاملات کو بہتر کریں اور چسزی کا لکھتے بٹی رکھیں پر خدا مقام پر جائیں وہاں پر فیزن لیول ہائی ہوگا وہاں پور جائے بینیفٹس دے گا اور دوسری بات میں بتاتا چنو کہ آج تک کہ یہ تک یتنے بھی مسئلہ مسائل سونے ہیں وہ ان میں سب سے پہلا نمبر تو ہوئی ہے کہ سیجی کا لیکٹ نہیں ہے دوسرا نمبر میں میٹھا کھانا ہے یہ دو ایسی چیزیں جو اتبار کر رہے ہیں مٹھا ہر چیز میں بھیجوز ہوتا ہے کاربو ہائیڈرز ہر چیز میں بھیجوز ہوتا ہے تو وہ انسانوں کو ڈیمیج کر لے گا بڑا سویرلی ڈیمیج ان چیزوں سے دور ہیں چکنائی بھی کرتی ہوگی لیکن اس کا اتنا نہیں سنا چکنائی نے کسی کو ڈیمیج کر دی مٹھا سب سے جوڑا ڈیمیج کرتا ہے اسی سے ہی آگے بلڈ پرکس ایروں تو وہ کولیسول لیول ہائی سارے معاملات اسی سے ہی ہوتے ہیں سوگور تو ہے ہی ہے تو یہ آج کی مارننگ باک میں نکش باتیں تھیں لیکن میں خود ہی بہت کم باک کرتا ہوں لیکن یہ موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے تو آپ لوگ موٹیویشن چاہیے ہوں میں بھی انشاءاللہ اس چیز کو کنٹیگو لکھوں گا اور اب میں نے سوچا ہے کہ صبح ٹائم نہیں ہے یہ شام کو ٹائم نہیں ہے تو بیورنگ ورکنگ آؤٹ آپ اپنے حیبٹس اس طرح کی بنا لیں کہ آپ کم سے کم بیٹھے اور جیدہ جیدہ چلیں یا کھڑے ہو کے کام کریں یا چلیں آج کے لیے بسکت نہیں انشاءاللہ پھر ملیں اللہ حافظ موسیقی